نمسکر دوستو ایسنس کے کافی موڈل کے بارے میں بتاؤں گا کم سے کم پونجی سے لے کے اور فلی آٹومیٹک تک سارے موڈل بتاؤں گا کیسے آپ شروع کر سکتے ہیں کہاں مال بیچنا ہے کتنا پروفٹ ہوگا کتنی انویسمنٹ ہوگی رامٹی سے کہاں سے لینا ہے ساری انفرومیشن دوں گا آپ ویڈیو لاس تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضبائیں دوستو آج ہم آپ کے لئے ایسی مشین لے کر رہے ہیں جس سے آپ کا دس سے بیس آدمی کا کام بجتا ہو یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین ہے اس میں آپ نے ایسے پیپر اور ٹائٹل ڈالنا ہے بس باقی یہ آٹومیٹک مشین اس کو فولڈنگ کر دیتی ہے آپ نے اگر دیکھا ہوگا جو بھی نوڈگو گناتے ہیں انہوں نے بیس آدمی لگائے ہوتے ہیں فولڈنگ کرنے کے لئے جیسے بھی آپ ابھی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں لوگ آدمی مینولی فولڈنگ کر دیں جو یہ مشین ہے یہ مشین میں ایک ہی آدمی لگے گا اور بیس آدمی کا کام یہ ایک مشین کر دے گی یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی آپریٹ کرنا ہے آپ گھر کی لائٹ سنگل فیس پہ بھی چلا سکتے ہیں اور اس مشین کی مارکٹ میں بہت زیادی دمانڈ ہے کیونکہ کوئی کرونا کے بجے سے کچھ بھی لیبر کی آج کل بہت کم ملتا ہے لیبر لیبر کارسٹ بھی کافی ہوگی ہے تو اسی لئے فولی آٹومیٹک مشین ہے فولڈنگ کی اور اس کی کوئی پرائز بھی بہت زیادہ نہیں بہت کم پرائز میں مل جائے گی آپ کو یہ بھی میں آپ کو مشین چلا کر بھی دکھاتا ہوں بھی ساری آپ ویڈیو ان تک دیکھیں ابھی میں آپ کو یہ مشین چلا کر دکھاتا ہوں یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت آسان ہے یہ گھر کا آپ کا کوئی بچہ بھی چلا سکتا ہے لیڈی چلا سکتی ہے بجرگ آدمی بھی چلا سکتا ہے اس کو یہ ملکہ فولی آٹومیٹ بہت ایزی اپریٹ کرنی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سویچ لگے بس آپ کو کوپی کو ایسے رکھ کے یہاں پہ پیپر اور ٹیٹل کو ایسے پریس کرنا ہے یہ آٹومیٹک کر دے گی میں ابھی ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ کو سارا کیسے برک کرتی ہے وہاں پہ بھی ہے یہ آٹو بھی چلتی ہے ایک بار بس آپ سیٹ کر دو اس میں آپ نے کاپی ڈالتا ہے آٹومیٹک یہ کرتی جائے گی میں دونوں ٹائپ سے آپ کو مشین چلا کر دکھاؤں گا ابھی دیکھو ابھی آپ کو میں مشین چلا کر دکھانے لگا ہوں دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ مشین نے کیسے بہت آسانی سے پیپر اور ٹیٹل کو فولڈ کیا بہت آسان ہے دو سیکنڈ لگتے ہیں ایک کاپی کو فولڈ ہونے میں آپ ٹائمر لگا ہے آپ سیٹ بکر ایک سیکنڈ میں بھی کر سکتے ہو یہ آپ کے آدمی کی سپیڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سیکنڈ میں اس کو کرنا چاہتے ہو بہت آسان ہے اس کو آپ مارکٹ میں نوڈبوک کو بیچنے بھی جاؤ گے تو آپ پیچ کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں مینولین یہ آٹومیٹک فولڈنگ ہوگا جس سے آپ کو نوڈبوک کا مارکٹ میں پرائز دیو زیادہ مل سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کا پروفٹ بڑھ جائے گا لیبر کاؤسٹ کم ہوگی تو اس میں آپ کا نوڈبوک میں پروفٹ بھی بڑھ جائے گا ابھی یہ دیکھو آپ یہ بھی یہ دکھاتا ہوں میں بھی یہ فولڈنگ ہو گیا کتنا بڑھئی ہے دیکھو یہ فولڈنگ ہو گیا ابھی میں اس میں آپ کو سٹیچنگ کر کے دکھاؤں گا ابھی میں اس میں آپ کو یہ سٹیچنگ مشین ہے یہ اسے فٹ سے چلتی ہے ابھی میں آپ کو اس کو چلا کر دکھاتا ہوں یہ بھی بہت ایزی ہے یہ بھی گھر کی لائٹ پہ چلتی ہے سنگر کے اس پہ چلتی ہے بہت آسان اپریٹ کرنا میں ابھی یہ بھی چلا کر دکھاتا ہوں ابھی آپ دیکھئے ابھی میں چلا کر دکھاتا ہوں موسیقی یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت easy ہے یہ دیکھو اس میں آپ نے بس یہ switch لگا ہے اس switch کو press کرنا ہے اور copy کو ایسے آگے دکھیلتے جانا ہے ابھی میں دکھاتا ہوں ایسے آپ نے یہ رکھ لینا یہاں پہ جہاں پہ pin لگانی ہے وہاں پہ اس کو press کرنا ہے پھر آگے کر کے press کرنا ہے ایسے کر کے pin لگ جائے گی اور یہ notebook ایسے ہو جائے گی یہ stitching ہونے کے بعد اس میں آپ کا کام آئے گا edge scaling کا جو back edge scaling ہوتی ہے جیسے آپ دے سکتے تو round ہے یہ پوری flat ہو جائے گی جس سے آپ کو مارکٹ میں notebook بیچنے میں آسانی ہوگی اور جس سے کی آپ کی notebook کی quality بھی بڑیا بنے گی تو کی آپ کا اچھا brand بن جائے گا جس سے آپ کو مارکٹ میں کوئی بھی notebook بیچنے میں دکت نہ ہے آپ نے یہ دیکھا بھی یہ stitching بہت آسان ہوئی ہے ابھی یہ stitching machine میں نے آپ پہ چلا کر دکھائی تھی pin لگا کے دکھایا notebook میں کیسے بنتا ہے تو اب یہ pin لگنے کے بعد edge scaling machine میں جائے گا تو میں بھی آپ کو notebook edge scaling کر کے دکھاتا ہوں back edge scaling اب یہ دیکھو میں ابھی edge scaling کی ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو دوستو اب بھی آپ نے دیکھا ویڈیو میں جیسے یہ notebook folding بھی ہو گیا ہے switching بھی ہو گیا ہے اب اس میں edge scaling کرنے کی باری ہے جیسے یہ edge scaling machine آپ دیکھتے ہو تو بہت چھوٹی سی machine ہیں اور یہ چلانا بھی بہت easy ہے fully hydraulic machine ہیں automatic machine ہیں یہ بھی آپ گھر کی light page single face machine پہ چلا سکتے ہیں یہ دکھو یہ notebook گیا ہے بس آپ نے یہاں میں رکھنا ہے اور اس کو press کرنا ہے automatic edge scaling ہوگے notebook edge scaling کر دے گا بہت easy کام ہے یہ کرنا موسیقی 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 دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ ایج سکیرنگ کی ہے ہم نے نوٹ بک بہت ایزی کام ہے کوئی آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا اس نوٹ بک یہاں پر رکھنی ہے اس کو پریس کرنا تھا تو ایج سکیرنگ ہو رہا ہے گی بہت ایزی کام ہے گر کے کوئی لیڈی بھی چلا سکتی ہے بچہ بھوڑا کوئی بھی اس کو چلا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ایج سکیرنگ ہو گیا ہے دیکھئے یہ پن لگ گیا فولڈنگ ہو گیا ایج سکیرنگ ہو گیا اب اس میں نوٹ بک کو کٹنگ کرنے کی باری ہے ابھی آپ کو کٹنگ مشین بھی دکھاتا ہوں کیسے کام کرتے ہیں بہت ایزی کام ہے یہ آپ کر کے کسی بھی دس بائی دس کے کبنے میں یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں جس کا جو بھی ہے سارا جو روم ٹیل ہے ہمارے سے ملے گا آپ کے سیٹی سے بھی مل جائے گا جہاں پہ آپ نے مشین لگا رہی ہیں ابھی میں آپ کو کٹنگ مشین چلا کر دکھاتا ہوں کٹنگ کیسے کرنے ہیں نوٹ بک کی دوستو ابھی آپ نے جتنی مشین دیکھیں جیسے فولڈنگ سیچنگ ایج سکیرنگ ابھی کٹنگ بھی دکھاؤں گا جتنی مشین سے ہماری خود کی منفیکسنگ میں یہ دیکھ سکتے ہیں ہماریoriao PM موسیقی میں wa wallet cutting کر کے اس کی perfect shape دی جاتی ہے مارکٹ میں بیچنے کے لیے machines ready ہو جاتی ہے ابھی یہ بھی semi automatic machine ہے پوری machine switch 큰 print ہوتی ہے کہ اس میں کوئی manual کام نہیں یہ semi automatic machine ہے یہ جو وہ machine ہے یہ semi automatic machine ہے اس میں manual variant بھی ملتا ہے اگر آپ کم ملاقت میں business کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں manual variant بھی آتا ہے یہ جو میں آپ کو پوری ویڈіو میں دکھا رہا ہوں یہ model number four model number ہے یہ اس کو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے ویڈیو میں دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر کے ہیں ویڈیو پر میسیج کر کے مشین کو آرڈر کر سکتے ہیں اور مشین کے بارے اور جانکاری لے سکتے ہیں دوستو ہماری جتنی بھی مشینز ہے ہم نے اس میں سب سے پہلے سیفٹی کو پریفرنس دی ہوئی ہے یہ مشینز دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی مشینز ہے آپ نے پہلی فولڈنگ دیکھی ہے سٹیجنگ دیکھی ہے سیفٹی سنسر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کبھی بھی آپ کا ہاتھ آگے ہوگا تو مشین چلے گا ہی نہیں میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا کبھی بھی ہاتھ آگا گا تو مشینز سے بند ہو جائے گی ہاتھ نہیں آگا کبھی بھی سیفٹی رہتی ہے ہر آدمی کی مشین چلانے کے لئے ابھی میں آپ کو یہ نوٹ بک ہے جو یہ نوٹ بک کٹنگ کر کے دکھاتا ہوں کٹنگ کرنے کے بعد کیسے دکھتی ہے مکنی رہی دی ہوئے کی نوٹ بک آپ کی ساری موسیقی موسیقی نوڈ بک کو کار دیا اب یہ بہت ایزی ہے مشین اوپریٹ کرنا ہے کوئی بھی آدمی اس کو چلا سکتا ہے لیڈی چلا سکتی ہے یہ دیکھئے نوڈ بک ریڈی ہویا ہے کتنی بڑی نوڈ بک بنائے پورا ایج سکیرنگ بھی پورا ہویا ہے سٹیجنگ لگا پین ہوا ہے بہت ایزی کام ہے سیمی آٹومیٹک موڈل ہے یہ پاکہ جو یہ نوڈ بک میکنگ بزنس ہے اب دو لاکھßen پر انویس کر کے بھی یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں جو مشین ستین مشین یہ تین مشین لگا کے آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں ایک لگے کی مینول سٹیجنگ مشین ایک دا پریس مشین اور ایک کٹنگ مشین یہ تین مشین لگا کے آپ دو لاکھ سکرین پر میں نوڈ بک میکنگ بزنس شروع کر سکتے ہیں بقی اگر آپ اٹو میٹک میں جانا چاہیں گے تو آٹومیٹک میں ہمارے پاس کافی ویڈینٹ ہے اب یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جیسے مشین کی فوٹو آ رہی ہے یہ مشین فولی آٹومیٹک مشینز ہے دوستو آپ نے دیکھا یہ نوٹ بک کٹنگ ہو گئی ہے ان کی سارا پرسیس ہو گئی ریڈی ہو گئی ہے آپ مارکٹ میں اس نوٹ بک کو ایسے بھی بیش سکتے ہو ہول سیلرز کو ریٹیلرز کو سکول کالوجس میں بیش سکتے ہو اور اس کو پیک کر کے بھی بیش سکتے ہو جیسے آپ کا ہول سیلرز کسٹمرر چاہے اب اس کو ویسے کر کے بیش سکتے ہو میں ابھی آپ کو پیکنگ مشین کی ویڈیو دکھاتا ہوں نوٹ بک پیکنگ کیسے ہوتا ہے ابھی یہ ویڈیو دیکھیں دوستو آپ نے ویڈیو میں دیکھا نوٹ بک کو پیکنگ کیسے کرتے ہیں بہت ایزی پرسیس ہے نوٹ بک بنانا یہ بھی چار مشین لگا کے موڈل نمبر پور میں سیمی آٹومیٹک پلانٹ لگا کے آپ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں آپ دو لاکھر پی والا بھی انمیسٹمنٹ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے تو آپ سیمی آٹومیٹک فولی آٹومیٹک میں بھی جا سکتے ہیں دوستو جو یہ نوٹ بک ہے اب میں اچھی کواسٹنگ بتاتا ہوں کتنی آتی ہے اور آپ کتنے میں اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ کتنا پروفٹ جاتا ہے یہ نوٹ بک ہے یہ نوٹ بک ہے آپ کو جو تیس روپے کی مارکٹ میں سیل ہوتی ہے یہ آپ کو نوٹ بک جو پڑے گی گیارہ سے بارہ روپے کی کواسٹنگ میں آتی ہے جس کو کیا آپ ہول سیل میں ستارہ سے اٹھارہ روپیس میں بیش سکتے ہو پر کوپی پر آپ کا شیر سے سات روپے کا پروفٹ رہے گا یہی جو مشینز ہیں جو بھی میں نے آپ کو سارا موڈل لکھایا ہے یہ ایک گھنٹے میں سے کم دوزار کم سے کم دوزار نوٹ بک بنا دیتی ہے برقی آپ آٹومیٹک میں جائیں گے اس میں اور پروڈکشن نکلے گی اور آپ کا پروفٹ بھی اور بڑھ جائے گا کیونکہ اس میں لیبر کم ہو جاتی ہے اور آٹومیٹشن میں آیتا ہے کم تو اس میں پروفٹ آپ کا دس پیپر کاپٹ پر بھی چلا جاتا ہے دوستو جو یہ نوٹ بک ہے یہ نوٹ بک کا جو روم ٹریل ہے وہ ہمارے سے بھی مل جائے گا جب مشین لوگیں مشین کے ساتھ میں دے دیں گے نہیں تو اگر آپ جہاں پہ مشین لگائیں گے کوئی بھی سیٹیو آپ کے سیٹی میں پروائیڈ کروا دیں گے سیجی پیپر ہے ٹائٹل ہے پن سارا کچھ ہمارے سے ویلیبل ہو رہے گا آپ کو اور یہ اپنے نوٹ بک سیل کرنی ہے یہ آپ ہول سیل میں بیش سکتے ہو ریٹیل میں بیش سکتے ہو سیدھا شاپ کی پرس کو بیش سکتے ہو کالجز میں بیش سکتے ہو سکولز میں اس کی ملکی یہ کاپی کے کافی ڈمانڈ رہتی ہے آپ جتنی بناو آپ ڈمانڈ پوری نہیں کر سکتے اتنی اس کی لاغت ہے نوٹ بک کی دوستو اگر آپ کو یہ ہماری مشین سے اچھی لگنے ہو تو آپ سکرین پہ نیچے دیئے گے اور ڈسکرپشن میں دیئے گے نمبر پہ فون کر کے یا ورچ سیپ پہ میسیج کر کے مشین کی ساری جانکاری بھی منگوا سکتے ہیں اور مشین کے سارے پرائز بھی منگوا سکتے ہیں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کتنے موڈل ہیں اور کیا پرائز ہیں کتنی لاغت میں آپ پیزنس شروع کر سکتے ہیں اور ہم اور بھی کافی جانکاری دیں گے آپ کو کیسے سیل کرنی ہے پروفیٹ کتنا ہے سارا اس کا پروجیکٹ پورٹ بھی آپ کو بیجے گے ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائٹ کی مشینز ہوتی ہیں ہمارے چانل کو پہلی بڑھ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دوالی جیے اس سے ہمارے چانل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بیزنس ایڈیاس پہلے سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کر لیں